نمشکار دوست میں ڈاکٹر ایسکی اگروال آپ سب ہی کا جوتش سکھ سمردی اپائے میں سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ کم لگن میں راہو یدی پرثم ستھان میں لگن میں استحت ہے تو وہ جاتک کو کیسا فل دے گا ساتھی یہاں راہو کے ساتھ انیگ رہے کس پرکار کا فل جاتک کو دیتے ہیں کم لگن والوں کے لئے راہو سویگ رہی ہوتا ہے ساتھی لگنیش شنی سے سمبھاو رکھتا ہے جب راہو پرثم ستھان میں ہوگا تو وہ اپنی مول ترکون راشی میں ہوگا ایسے جاتک کا مکھ دیکھنے میں بہت سندر نہیں ہوتا داتوں سے سمبندت پریشانی بھی رہتی ہے یدی داتوں میں کوئی روگ نہیں ہے تو دات تھوڑے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ایسا جاتک کچھ ارشالو سوہبھاو کا ہوتا ہے مہنتی ہوتا ہے مہنت کے بل پر دھن ایشوری ہے نوکری ویپار کے سکھ کو پرابت کرتا ہے پرانتو دامپتی سکھ میں کوئی نہ کوئی کمی بنی رہتی ہے کیونکہ راہو کی درشتی ستم بھاو پر رہے گی ویوائیت جیون سکھد نہیں کہا جا سکتا اور یدی کسی شب گرہ کی درشتی نہیں ہے تو نشیتی ہے گھٹیت ہوگا ایسا جاتک پریم بیوہ کرنا چاہتا ہے اپنی پسند سے بیوہ کرنا چاہتا ہے جیدی بیوہ نہ بھی کرے تو پریم پرسند اوشیہ بنتے ہیں ایسا جاتک چنتاؤں سے گرست رہتا ہے ایسے جاتک کو جمعے داری گھر کی جمعے داری ویہن کرنے میں بھی کٹنا یوکہ سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی نوکری ویپار میں بار بار پریورتن آتے ہیں پرنطو ایسا نہیں ہے کہ انہیں سفلتا نہیں یہاں بیٹھا راہو جاتک کو مشرت فل دے گا یدی پرثم باؤں میں راہو کے ساتھ چندرما بھی بیٹھے ہیں تو چند گرہن دوش بنے گا ایسے جاتک کا من بھٹکتا رہے گا ایس تھر منوبرتی والا ہوتا ہے یدی راہو کے ساتھ سوریہ بیٹھے ہیں تو سوریہ گرہن دوش بنے گا جاتک تھوڑا سا گرم مزاز رہے گا لڑاک کو پرنطی کا رہے گا اور آتم بل کمجور رہے گا یدی راہو کے ساتھ منگل بیٹھے ہوئے ہیں تو انگارہ کی یوگ بنے گا جاتک خوبصہ باؤں پا ہوگا بھومی وے بھائیوں کو لے کر بیواد بنتا ہے ساتھی ساتھ چوڑ چپیٹ درگھٹنا کے بھی یوگ رہتے ہیں یدی راہو کے ساتھ بھدھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جڑتوی یوگ بنے گا نوکری میں ویپار میں ویدھیا پراتی میں نقصان دے گا یدی راہو کے ساتھ گروہ بیٹھے ہوئے ہیں تو گروہ چندالی یوگ بنے گا جاتک جدی شبھاو کا ہوگا ہٹی شبھاو کا ہوگا ترک وی ترک زیادہ کرے گا یدی راہو کے ساتھ شکر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا جاتک پریم پسنگ میں بدنامی پرات کرتا ہے ماتھا کے سکھ کو بھاگگے کے سکھ کو خراب کرتا ہے یعنی راہو کے ساتھ شنی بیٹھے ہوئے ہیں تو ششیوگ بنے گا جاتک راجہ تلیہ سکھ پرات کرے گا پرنتو ہٹی رہے گا لیا نینڈے کبھی کبھی گلت ثابت ہوں گے امید کرتا ہوں بتائی جانکاری بسند آئی ہوگی ساتھی اگر آپ گھر بیٹھے اپنی کنڈی کا وشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو میں نے سمپک ستر دیا ہے آپ ایک چھوٹا سا شرک ادا کر کر یہ ہے سویدہ گھر بیٹھے پرات کر سکتے ہیں یعنی چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل سبسکرائب کریں اور پر کلک کریں تاکہ سب انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے بہت بہت دھنے باڈ اشوار کی اسیم کراپا آپ پر آپ کے پری بار پر بنی رہے دھنے باڈ